اسلام علیکم سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز مل سکیں بروسہ پیار تیرہ کی آج کی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ اور عدیل کا نکاح ہو جاتا ہے سب بہت خوش ہیں ملائکہ بھی بہت خوش ہیں لیکن اس موقع پر سب ہی مریم کو بہت یاد کر رہے ہوتے ہیں مریم کے ابو جب ملائکہ کو اس روپ میں دیکھتے ہیں تو انہیں مریم کی بہت یاد آتی ہیں اور ان کی آنکوں میں آنسو آ جاتے ہیں ملائکہ ان کی جانیں پڑھتی ہیں اور پھر انہیں دعائیں دیتی ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ مریم کے ابو انہیں دعا دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ انہیں مریم کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اور وہ کسی کو بھی غمزدہ کرنا نہیں چاہتے آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ اور عدیل اس نکاح سے بہت خوش ہیں تو یہاں پر یاسر اور نیدہ باہر جانے کے پلانز بنا رہے ہیں اور گومنے پرنے کی شوکین نیدہ یاسر سے کہتی ہے کہ میں ہر شہر ہر جگہ گوموں گی یہ بات سن کر یاسر کہتا ہے کہ ہاں نیدہ میں تمہیں دنیا کی ہر جگہ گماؤں گا اور تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جس کی تم حق دار ہو نیدہ یاسر کی یہ محبت دیکھ کر پولے نہیں سماتی کیونکہ وہ بہت خوش ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ شاید اس کے سارے خواب پورے ہونے والے ہیں لیکن دوستو یہاں پر ہمیں یاسر کی نظروں میں دھوکہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید وہ نیدہ کو چھوڑ کر جا رہا ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ عدیل ملائکہ سے کہتا ہے کہ تمہارا میری زندگی میں شامل ہونا میری لیے خوش نصیبی سے کم نہیں ہے کیونکہ تمہیں ایک اچھی لڑکی ہو اور تمہارا میرا ساتھ دینا مجھے زندگی کی ہر خوشی سے بڑھ کر خوشی دے رہا ہے ملائکہ عدیل کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہو جاتی ہیں اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ مریم کے ابو مریم کی امی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب اس دن میں مریم کے سسر سے بات کر رہا تھا فون پر ان سے پارٹنرشپ ختم کرنے کے لیے تو وہی پر مریم کی ساس کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی کہ وہ مکال کی منگنی کر رہی ہے موسیقی